موسیقی کہ وہ ایک کرسچن ہے اور کرسچن بزنس مین ہونے کے ناتے ہم نے یہ مناسب جانا کہ نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم پہ ہم ان کو ویلکم کریں اور آپ سب لوگوں کے سامنے اس بات کو جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں تو آئیں ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں عمران بشیر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور یہ نیشنل نیوز ناما کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے تھانکیو سو مچ ہارون بھائی میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور نیشنل نیوز کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو توسط سے میں اپنی بات تمام ویور تک پہنچانا چاہتا تھا آپ نے مجھے موقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ عمران بھائی ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ ایک بزنسمن ہے اور صرف بزنسمن نہیں بلکہ ایک کرسچن بزنسمن ہے تو آپ ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں اور اپنا جو ڈیوریشن ہے جو آپ نے آئے تک اپنے بزنس میں گزارا اور اپنی جو آپ کا جو بزنس آپ کا جو ہے ڈیوریشن اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سابنے ذرا شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کہ آپ کی جو پرسنیلٹی ہے آپ کا جو کام ہے وہ کس طور سے ہماری نوجوان نسل کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تھانکیو سو مچ عزیزو میں اپنے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں نام جیسا کہ حرون بھائی نے بتا دیا میرا نام عمران بشیر ہے بائی برت میں بلونگ کرتا ہوں ایف سی کالج سے وہاں پہ میرے پیدائش ہوئی سکول ہوا کالج ہوا اور ایچ ایور ایوری ٹھنگ جو ہے میرا ایف سی کالج سے جڑا ہوا ہے کیونکہ میرے فادر وہاں پہ ایف سی کالج چرچ کے ایلڈر تھے اور خدا کی خدمت میں تھے اور فادر کی طرف سے ہی خدا نے مجھے بھی بلیس کیا اور آج خداوند کے حضور میں بھی خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے تیس سال سے غالباً کم ابیش تیس سال ہو گئے مجھے بزنس میں اور میرا پروفیشن جو ہے وہ سیلز ہے میں ڈیف وز سے جو ہے وہ سیلز کی فیلڈ سے جڑا ہوں اور سیلز اند مارکٹنگ میرا پروفیشن رہا اور اسی میں جو ہے میں نے ڈے بائی ڈے خدا نے مجھے پروسپر کیا بلیس کیا اور خداوند کے فضل سے میں آج بھی سیلز ہی کر رہا ہوں رائٹ نو کرنٹ میں جو ہے وہ کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق ہے میرا پچھلے کوئی آٹھ دس سال سے میں بلڈنگ میٹیریل میں ڈیل کرتا ہوں جس میں ریت اور بجری میرا پروڈکٹ ہے اور وہ ہول سیل میں میں ڈیل کرتا ہوں اور ایڈوانس آرڈر ٹیکنگ کرتا ہوں اور وہ سپلائی کرتا ہوں تو خدا نے مجھے اس میں کافی برکر دی ہے خداوند کا شکر ہے کہ میں یہ بڑے کامیابی سے پچھلے کافی سالوں سے کر رہا ہوں اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سیلز کی فیلڈ سے شروع سے جو ہے میرا ٹائم گزرا تو میں نے اسی میں ٹیچنگ اور ٹریننگ بھی کرنا شروع کی پہلے میں نے اس کو سیکھا اور اس کے بعد میں نے پھر اپنے کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں میرا ایک ویزن تھا آج سے کئی سال پہلے جو شروع ہوا جب میں سیلز فیلڈ میں آیا کیونکہ میں نے لائف میں جوب نہیں کیا ٹھیک ہے میرے لیے میری پرسنلٹی کو میچ نہیں کرتی اسی جوب تو میں نے شروع سے ہی ایک ویزن لیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو سیلف ایمپلائیمنٹ میں کرنا ہے تو خدا نے مجھے اس قابل کیا میرے فادر مجھے لائر بنانا چاہتے تھے لیکن انفرشلٹی وہ بات ان کی پوری نہ ہو سکی کیونکہ میرا جو رجحان تھا وہ بزنس کی طرف تھا اور جب میں نے آج سے تیس سال پہلے تقریباً نائنٹی ون کی بات ہے جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو میں نے سیلز پروفیشن کو جائن کرتے ہوئے میں نے اس میں جب سٹارٹ کیا تو میں نے ایک بہت چھوٹے سے سرمایے کے ساتھ دین آئی واس ویری ینگ میں نائنٹین یار اولڈ تھا جب میں نے اپنے اس کریئر کا آغاز کیا تو میں نے ایک چھوٹے سے سرمایے سے جس کو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کتنے سرمایے سے وہ کام شروع کیا تھا اور اس میں پھر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک جو انہوں ہو خدا نے مجھے پروسپر کیا میں نے ایک سو چھتر روپے کی انویسمنٹ سے یہ کام شروع کیا تھا آج سے تیس سال پہلے اور خدا نے اس کام میں مجھے سولہ سال تک خدا نے بڑی برکت دی میں نے پبلکیشن ڈویزن میں کام کیا اور میں سیلز کا بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں سیلز میں ہی رہا میں سیلزمنٹ تھا میں نے سیلزمنٹ کی طرح کام کیا اور اسی میں میں دے بائی ڈے گروت کرتا گیا کرتا گیا اور خدا نے مجھے اس میں کیا کامیابی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے جب وہ اپنی لائف کا پیٹرن سیٹ کرتا ہے گول سیٹ کرتا ہے تو خدا اسے آگے پھر راستے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے تو میرا یہ ویزن تھا کہ میں بزنس کروں اور اپنے لوگوں کو بھی اس بزنس میں جوانا وہ کہیں نہ کہیں اس کی ہیلپ کروں اس کے لیے خدا نے مجھے بہت سی جگہوں پہ بہت سی پلیٹ فارم پہ استعمال کیا جیسے میں نے ارز کیا کہ سیلز کے ساتھ ساتھ میں ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کی وارکشپ کرتا تھا میں لوگوں کو ٹرینڈ کرتا تھا تو خدا نے میرے وسیلہ سے بہت سے ایسے برشاگرد ہیں جو اس وقت بزنس میں ہیں اور وہ بزنس کر رہے ہیں چھوٹے لیول پہ بڑے لیول پہ جہاں پہ بھی خدا نے ان کا موقع پیسٹی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو خدا مند کے فضل سے یہ سارے سلسلے میں کر رہا ہوں اس طرح امران صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتایا آج یہاں پہ نیشنل نیوز پہ آنا اور نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا یہ آپ نے کس طرح سے سوچا کہ مجھے نیشنل نیوز پہ جانا ہے اور اپنے بزنس کو دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے جی بھائی جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میرا ایک ویزن تھا کہ میں کرسچن قوم کے نوجوانوں کے لیے کچھ کروں یہ شروع سے ایک میری اندر موٹیویشن تھی تو خدا نے مجھے ابھی چند مہینے پہلے ایک اپرشنٹی دی جس کو میں آپ کے اس نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم پہ لے کے آیا تاکہ آپ کے جو ویورز ہیں جو کہ ہزاروں میں ہیں اور جیسے آپ سے ڈسکس بھی ہو رہا تھا تو یہ سب کے سب خوشائن بات یہ ہے کہ سب لوگ کرسچن ہیں مسیحی لوگ ہیں جو کہ آپ کو سنتے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک بزنس شیرنگ کرنا چاہتا تھا اپنے قوم کے نوجوانوں کے لیے ان کو ایک بزنس اپرچونٹی شیر کرنا چاہتا تھا یہ اپرچونٹی مجھے ابھی چند مہینے پہلے ملی اور میں نے اسے سٹارٹ کیا تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہر نوجوان جو کم پڑا لکھا بھی ہو زیادہ پڑا لکھا ہو اس میں تعلیم کی قید نہیں ہے بندے کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے تو یہ کام کر سکتا ہے تو اس کی پرموشن کے لیے اس کے انٹرڈکشن کے لیے آج کا یہ ہمارا سیشن جو میں نے آپ کے ساتھ رکھا ہے اور آپ نے مجھے موقع دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں تو عزیزوں میں آپ کو اس کمپنی سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جس کو میں اس کرنٹ ایکسپو پہ جو بھی لانچ کرنے جا رہا ہوں انٹرڈیوز کروانے جا رہا ہوں اس کے لیے میں بڑا تہہ دل سے شکر گزار ہوں علیم بھائی کا علیم ایمینول صاحب کا جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کرسچن ایکسپو فرس ٹائم پاکستان میں جو انہا ہونے جا رہا ہے یو سی اچ میں اور اس کا دن ہے دو اور تین اپرل کو جو انہا یہ کرسچن ایکسپو ہونا جا رہا ہے جہاں پہ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ اپنے اپنے بزنس جو وہ کر رہے ہیں اس کو انٹرڈیوز کروائیں گے آپ جیسے لوگ سب لوگوں کو دعوت بھی ہے کہ آپ وہاں پہ آئے ہمیں اپریشیٹ کریں حوصلہ افضائی کریں اور اگر ممکن ہو تو مل جل کے ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ سب کے لیے ہم ہیلپ فول ہوں بزنس کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ کمپنی جس کو میں انٹرڈیوز کروائنا چاہتا ہوں یہ کمپنی سر ملائشیا سے بیسٹ کرتی ہے اور اس کا نام ہے گرین لیف گرین لیف انٹرنیشنل ٹھیک ہے یہ پوری دنیا میں سر بزنس کر رہی ہے اور یہ جو پرڈکٹ ہے یہ فاسٹ موونگ کنزیومر پرڈکٹس ہیں یہ فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز ہیں جو کہ میرے اور آپ کے ہر گھر میں جو یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہمارا کیا مقصد ہے مارکٹ میں ساری پرڈکٹس موجود ہیں ہر جگہ پہ ہر مارٹ پہ چلے جائیں میٹو پہ چلے جائیں آپ ویسے بازار میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی پرڈکٹ آویلیبل ہے تو ان پرڈکٹ کو ہی کیوں یوز کیا جائے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرینڈلی یوزر پرڈکٹ ہے اور ٹوٹل آرگینک پرڈکٹس ہیں اس کمپنی کا وین یہ تھا کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی پرڈکٹس جو ہے نا وہ پرڈیوس کریں تاکہ ہمارے ملک میں دنیا میں جو ایک پولیوشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو اور یہ ساری کی ساری نون پولیوٹڈ جو نا پرڈکٹ ہیں اور نیچنل سورس سے جو ہے ایکسٹرکٹ کر کے یہ پرڈکٹ بنائی گئی ہیں اور گینک پرڈکٹ ہیں ساری اور اس کمپنی کا بہت بڑا وین ہے اور بہت سے ان کے پرڈکشن حضرت ہیں چائنہ میں ملائشیا میں ملائشیا میں اس کا ہیڈ آفیس ہے اور یہ اپنی کمپنی یہ ساری پرڈکٹس جو ہے وہ ڈائریکٹ سیلنگ کے میتھڈ سے جو ہے نا وہ آگے انٹروڈیوس کروا رہی ہے ڈائریکٹ سیلنگ کیا ہے عزیزوں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی پرڈکٹ بناتی ہے وہ پرڈکٹ بنا کے اپنی پرڈکٹ کو جو ہے وہ دے دیتی ہے بڑے ڈسٹریبوٹرز کو ہول سیلرز کو اور ہول سیلرز سے پھر چھوٹے ہول سیلرز کو اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جاتے جاتے ریٹیل شاپ تک پہنچتی ہے اور ریٹیل شاپ سے پھر انڈ یوزر اس کے پرچیز کرتا ہے اور اس دوران میں جتنا بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے میں اور آپ جو کے یوزر ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹرڈیشنل وے جس میں جو ہے وہ مارکٹنگ ہو رہی ہے سیلز ہو رہی ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے کام کر رہی ہیں اور اپنی پرڈکٹ کو سیلز کرتی ہیں ہارون میں آپ سے چلتے چلتے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا آپ جواب دیں گے تو میں پھر اس کو بریف کروں گا آپ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ KFC دنیا میں کتنے ہیں تقریبا ہر ملک میں ہی ہے کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ گئے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا عزیزو کہ KFC تو صرف ایک ہے لیکن پوری دنیا میں اس ٹھیک KFC کا نیٹ ورک ہے تو وہ نیٹ ورک ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں KFC بزنس کر رہا ہے اس نے اپنا نیٹ ورک بیڈ کیا کنرل سینڈرز نے اور اس کی ٹیم نے اور پوری دنیا میں اس ٹھیک KFC کھایا جا رہا ہے اس کی پرادک کو پسند کیا جا رہا ہے اور بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں اسی طرح سے گرین لیف نے بھی ایک ویجن کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے اور یہ پرادکت دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں پاکستان میں یہ کوویٹ سے پہلے کمپنی لانچ ہوئی تھی لیکن دورنگ ڈا کوویٹ جو ہے اس کی پروفارمنس اس طرح سے نہ ہو پائی اور کمپنی کی مینجمنٹ نہ پائی اب کمپنی کے مینجمنٹ یہاں پہ اسلام آباد آ چکی ہے وہاں پہ ہیڈ آفیس اس کا بننے جا رہا ہے اور ویروس بننا جا رہا ہے جہاں سے یہ فاسٹ کنزیومنگ پرادکت ساری کی ساری پورے پاکستان میں بھی اور دنیا کے اور بھی ملکوں میں پنچائی جائیں گی سوری عمران بھائی یہاں پہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے کیا آپ اس کا جو سٹال ہے گرین لیف کا کیا اسے ایکسپو میں اس کو آپ جی بالکل میں اس کی جو آویرنس کے لیے ابھی سیلنگ پرپس نہیں ہے صرف پروڈکس کی آویرنس کے لیے کمپنی کی آویرنس کے لیے لوگوں تک اس میسج کو پچانے کے لیے میں نے سٹال بک کیا ہے اور میں پارٹسپیشن کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ میں اپنے ویورز کو بھی انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اس کمپنی کے ویجن کو سمجھیں میں ان کو بریف کروں گا اور میرے ٹیم کے لوگ ان کو بریف کریں گے کہ یہ پروڈکٹ کتنی افیکٹیو ہیں اور ہم یہ پھر ایکنومکل پروڈکٹ ہیں مارکٹ کی پرائس کے ساتھ کمپیٹیٹیو پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایمپورٹڈ پروڈکٹ ہے تو بہت بہنگی ہے نہیں یہ کمپیٹیٹیو پروڈکٹ ہے اور ہر شخص کی رینج میں آنے والی پروڈکٹ ہیں پرائس رینج کی بات کروں تو اس ایکس پوگ پہ ڈیفینٹی اس کی اویرنس دوں گا اور یہاں پہ جو فیملیز جو دوست خاص طور پر ینگ ستر سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ینگ بلڈ ضرور میرے ساتھ انٹریکشن کریں ملے میں ان کو یہ بیزنس بریف کروں گا اور ان کی ٹوٹل ٹیچنگ اور ٹریننگ کی زمیداری میری ہوگی میں ضرور ان کو اس بیزنس کے سمجھاؤں گا کہ یہ بیزنس کس طرح سے وہ کرے پہلے وہ یوزر بنے کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے فرینڈلی یوزر ہے ہر بندے کی یہ ضرورت ہے دیکھے میں اگر آپ مثال کے طور پر بتانا جاتا ہوں یہ کمپنی کا ٹوٹھ پیسٹ ہے یہ ٹوٹھ پیسٹ میرے اور آپ کے گھر میں ڈیلی بیس پہ ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اور یہ کنزیومیبل پروڈکٹ ہے جب آپ ایک مہینے کے لیے لیتے ہیں تو یہ فاملی پیک ایک مہینے میں ختم ہونا ہے جب ختم ہوگا تو دوبارہ بھی پرچیز ہوگا تو جب پرچیز ہوگا تو آپ لیں گے کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ لیں کیونکہ یہ آرگینک ہے نیچرل ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اسی طرح سے کمپنی کی اور بھی پروڈکٹ ہے جیسے کہ ہماری خواتین کے حوالے سے یہ لیڈیس نیپکنز ہے یہ بہت زبردست برینڈ ہے اور ٹوٹل نیچرل سور سے تیار ہوئے ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اس تیم مارکٹ میں دوسرے بھی پروڈکٹ آویلیبل ہیں وہ سنٹیٹک ہوتے ہیں یہ کمپنی نے ٹوٹل نیچرل سور سے بنائے ہیں اس کی ایفیکٹیونس کو میں بریف کروں گا جب آپ میرے پاس ایکسپو پہ تشریف لائیں گے اس پروڈکرام کے وساط سے میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ لوگوں تک شیئر ہو جائے گا جو شخص مجھے کال کرنا چاہے اس بزنس کی بریفنگ لینا چاہے اور جوائن کرنا چاہے میرے ساتھ اس کمپنی کو جوائن کرنا چاہے اس کمپنی کے پارٹنر بننا چاہے تو میں آپ کو تہہ دل سے ویلکم کروں گا کہ آپ آئیں اور اس بہترین بزنس کا حصہ بنیں کیونکہ یہ بہت زبردست بزنس ہے جو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پاکستان میں بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ای کامرس بیس بزنس ہے یہ ٹوٹل آن لائن بزنس ہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ انڈروائیڈ کے ساتھ جوائنہ یہ پوری دنیا میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں مجھے یہ عزیزو یہ بزنس ریفر کیا گیا میرے دوست جو پچیس سال سے کینیڈا میں ہیں انہوں نے مجھے جوائنہ یہ ریفر کیا کینیڈا سے یہ بزنس مجھے ریفر ہوا اور میں نے اس کو جوائن کیا اور یہ یہاں سے بیٹھ کے ہم پوری دنیا میں جوانا انٹرڈیوز کروائیں گے تھرہو سوشل میڈیا اور فیزیکل ورک سے کے ساتھ بھی کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے ون من شو نہیں ہے اس لیے ٹیم ورک سے جوانا کوئی بھی دنیا کا کام شروع کرے جب تک ٹیم آپ بناتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ ہی جوانا آپ گروہ کر سکتے ہیں تو یہ پرڈکس اور یہ ساری چیزیں ایکسپو پہ آویرابر ہوں گی وہاں پہ میں ان کے بارے میں بریفنگ دوں گا اور آپ لوگوں سے انٹریکشن کروں گا آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس میں آئے اور ہم سب بزنس کرنے والے لوگوں کی جو وہاں پہ موجود ہیں سب کی آپ حوصلہ فرمائیں اور خداوند کے فضل سے ہمیں جو نہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم لوگ کرسچن لوگ بزنس کریں اور بزنس میں ہی برکت ہے اور ہم ڈیولپ ہو سکتے ہیں ہمارے نبی پیغمروں نے بھی بزنس ہی کیے تھے یہ خداوند کا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں بھی اس کا پر عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ امران بھائی ابھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ اور بھی پروڈکٹس ہیں جن کو آپ وقتاں فوقتاں سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے ناظرین کو چار ہزار کے قریب پروڈکٹ ہے جو کہ اسی پلیٹ فارم سے ملیں گی اور یہ ساری کی ساری مارکٹ میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ صرف اور صرف گریل لائف کے پلیٹ فارم سے ملیں گی ادر وائز یہ مارکٹ میں نہیں ملیں گی اس کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق ہی یہ ہوگا آپ کمپنی کے ساتھ اپنی افیلیشن کریں گے آپ کو جو انا اس کا ایک پاس آئی ڈی ملے گا اس آئی ڈی کے تحت ہی آپ پرچیزنگ کر سکیں گے ادر وائز یہ مارکٹ میں ڈائریکٹ آپ جا کے نہیں پرچیز کر سکتے بہت شکریہ امران بھائی آپ نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم پر آئے اور آپ نے اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچایا اور ایک بزنس کی جو پہچان ہے ایک جو بزنس کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو بڑے واضح طور پر جو ہے ان کے سامنے رکھی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں پھر یہاں پہ موجود ہوں ہم یہاں پہ آپ کو پھر دعوت دیں گے تاکہ آپ مزید جو ہے وہ بہتر طور پر ہمارے نوجوانوں کو بزنس کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں اور میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دوستو لائف کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمارے نوجوان نسل آج کل جو انفورچنٹی شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں کہ شارٹ کٹ اوور نائٹ رچ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے لائف کا ایک جو ہے پیٹرن ہے اس پیٹرن پہ جب ہم چلتے ہیں تو ڈیفنیلٹی خدا اس پہ ہمیں بلیسنگ دیتا ہے ٹھیک ہے بزنس بھی جو ہے سلو اینڈ سٹیڈی پروسس ہے اس پروسس کو ہم جب کرتے ہیں فالو کرتے ہیں تو ڈیفنیلٹی خدا اس پہ ہمیں بلیسنگ دیتا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ میں کریج ہے ہمت ہے اور اکیلے چلنے کا حوصلہ ہے تو جو اکیلہ چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے عزیزو ایک دن اسی کے پیچھے کافلہ ہوتا ہے یہ میرا ایمان ہے اور یہ سیلز کا بزنس یہ بزنس بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کا ڈیسین ہی آپ کی پاور ہے جب آپ سوچ لیں گے کہ کچھ آپ نے زندگی میں کرنا ہے تو آپ کے لیے جو نہ راستے خداوند خود کھولتا جائے گا میرا یہ ایمان ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کے لیے ڈیسین کر لیتے ہیں تو خداوند کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک دفعہ اس بزنس کو ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی دوست کا اس بزنس کے وسیلہ سے اس کے گھر کا چولہ جلنا شروع ہو جائے اور وہ بھی کامیاب لوگوں کی فیرست میں آ جائے خداوند آپ کو برکاتے ہیں بہت شکریہ اور ہم شکر گزار ہیں ایک بار پھر سے کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے جو بزنس کے جو ٹپس ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو شیئر کی ہیں تو بہت شکریہ سر جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے امران بشیر صاحب کی جو پروڈکٹ ہیں جو انہوں نے نیشن نیوز کے پلیفارم پر رکھی تاکہ اس بزنس کو جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچا سکیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جتنے لوگ نیشن نیوز دیکھنے والے ہیں وہ سارے اس بزنس ایکسپو پر ضرور وزٹ کریں تاکہ بہتر جو اپرچونٹیز ہے اس کو اویل کرنا ہمارا حق ہے اور نیشن نیوز کا یہی جو ہے وہ موٹیو ہے ان کا یہی جو ماننا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنے حق سے کبھی محروم نہ رہیں بلکہ ہمیشہ اپنے حق کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہیں تاکہ زندگی کے میدان میں وہ آگے پڑ سکیں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ